ایک بہت بڑے معدس ہے اتنے بڑے معدس ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے حضرت الربیہ بن عبد الرحمان نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد رہے اور حضرت حسن بسری جو جناب علی کے شاگرد ہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہے حضرت ایمام مالک جو ستر سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہے ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو میعہ کے دور میں تابعین کے دمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا ایک روایت ہے بچہ بھی مان کے پیٹ میں تھا جہاد کرنے چلے گئے اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے حضرت عبد الرحمن گئے تیس ہزار دینار بی بی کو دے گئے کہنے لگے سمان کے رکھنا اور جہاد کرنے نکلے تو سکتائی سال تا گھاری نہیں آئی اور سکتائی سال کے بعد آئے تو بزرچہ ربیہ محدث بن چکے ہیں مسجد ابی میں عدیس کے استاد ہے بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا واپس آئے ہاتھ میں نیزہ ہے کالی داڑی تیسالی سفید ہو گئی وجود بڑا تگڑا تھا کمزوری آگئی آئے لیدہ پکڑا ہوئے گوڑے پہ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں گھا رہے ہیں دروازے پہ دستک دی حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر بستا آ رہا کدھر اس نے کہا تو پیچھ آٹھ جائے تو میرے مکام پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں بات تیز ہونے لگی آواز تھوڑی بزرگوں کی بلان دونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا وہ دروازے کی ہونٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی کہنے لگی ربیہ پیچھے آٹھ جائے یہ کوئی غیر نہیں ہے تیرے والدے گرام نہیں یہ تیرے والد ہے اندر آئے باب بیٹا ملے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا بڑا روئے ستائیس سال کے بعد باب لوٹا ستائیس سال کے بعد بڑے روئے نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضع کیا مسجد نبوی شریف چلے گئے جنابے عبد الرحمان فروغ نے ابھی کھانا مالا کھانا تھا کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شعور کیا کرتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ ستائیس سال حال کیا رہا پوچھنے لگے میں تجھے تیس ہزار دینار دے گیا تھا وہ کدھر ہے تو حضرت ربیہ کھانا 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 دو اصل کی نماز پڑھ کے ہو پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا اصل کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے گھر میں تو ان کا اندار کو بھی پہننے کا تھا سادے عام لباس میں مسجد نبی میں جببہ پہنا ہے سر پر امامہ ہے خوبصورت لبو لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر دنیا آپ کے اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں عام جگہ نہیں نبی پاک کے حضورت کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں اتنا بڑا مقدر کہتے ہیں حضرت امام بالک جیسے لوگ خادیہ حسن بسری جیسے لوگ کالرز کلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں ان سے درس لے رہے ہیں جناب عبد الرحمان کہتے ہیں میری نظر اٹھی کچھ بڑا ہو گیا تھا کچھ اس وقت میں ٹوپی میں سادے لباس میں سے پہچان نہ پایا ایک شخص سے پوچھا یا ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو باگئی ہے ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گائر کر گیا یہ کون ہے جو نبی پاک کی مچے میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں امام بالک کہنے لگے بابا نہیں چھوٹ کر جاؤ ہمارے استاد کے بارے میں اُنچے لبولہ جو میں بات نہ کرنا دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خموشی سے تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمان فروغ نام کے بزرگ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ربیہ نام ہیں کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں غزبور کی مسجد میں گر گئے اور رونے لگا کہ یہاں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اور میرا بیٹا کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے مہدش بیٹے کو دیکھایا ہے کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے تیس ہزار دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں پچھ کر دی میں نے وہ تیس ہزار دینار خرچ کر دی ہیں تیس ہزار دینار آپ کا بیٹا میں نے تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا قربان جاؤں میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ دیکھی کہ یہ میرا بیٹا بھی دین کے رستے پر لگا دیا میرے بھائی اللہ سے جوڑا اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو رب کریم والا بنایا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی ایک لکمہ حلام سے بھی وہ لوگ بچے اور پھر جو آیت نمبر اٹھارہ نے کہا بیٹے مو پھیر پھیر کے نہ جاؤ پھیر پھیر کے نہ جاؤ اگر آپ مراز نہ آؤ تو ہم تربیہ دیتے ہیں کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ نہ پھیرا کر یہ غریب ہے اس کے ساتھ نہ پھیرا کر حضرت لکمان بیٹے سے کہتے ہیں مو پھیر پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر اللہ کو پسند ہی نہیں جو اکڑ اکڑ کے چلے اور اتھر آئے ابھی بھی ابھی بھی رواج ہے کہتے ہیں دوستی لگانا تو اپنے برابر کے روستوں سے کیسے نہ ہمارا سٹیٹرز ہی نہیں ابھی بھی وہ فرق یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو آجزی کا درست دیا اپنی اولاد کو آجزی کا ان کو عدب سکھایا ان کو انکساری سکھا ان لوگوں کے اندر مل بیٹھنے کا درست دیا جو آدمی انکساری والا ہوتا ہے آجزی والا ہوتا ہے یوں سمجھو اسے شہد لگا ہوا ہے دنیا خود اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتی ہے جو سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا عادی ہوتا ہے لوگ اس کے گرگیدہ ہو جاتے ہیں لیکن جس آدمی کو آپ اکڑ نہ سکھا دیں جس بچے کو آپ کہیں بس تو ہے اور کوئی بھی نہیں اس کی اپنے زندگی بھی اس کے لیے پریشانی والی ہو جاتی ہے میرے نبی رحمت سید عالم سبز اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھا اچھا توفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اچھا عدب سکھا دیا ہے اپنے بچے کو اچھا حضرت اللہ مانکتہ بیٹے مو پھیر پھیر کے باتیں نہ کرنا زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا اللہ کو کرنے والے لوگ پسند عارو رشید نے امام نسائی کی بیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو عدیس پڑھائیں گارہ آتا تو امام نسائی کہنے لگے یہ نبی پاک کا دین ہے یہ میں اس کو رسوہ نہیں کر سکتا جس نے پڑھنا ہے میرے پاس آکھ پڑھیں اور جہاں سب بچے بیٹھتے وہی پڑھیں عارو رشید نے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے بھی تو آپ کو عزمانے کے لیے یہ جمعہ کہا تھا یہ وہی آگے پڑھے گا جہاں سارے گریبوں کے بچے پڑھتے ہیں اب تو روز استاد کا ٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے سکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا پہلے مدرسی کا استاد تو روز بیچارہ آت باندھ کے چود دن ساوان نے کہا تھا میرے مجھے نماریا تو آشدار کا مولوی ہے اور میرا بیٹا تو آشدار کے روز گولگپے کھا جاتا ہے میرے بیٹے کا تنہیں مولوی آتا ہے جی اپنی عسیت کا پتا ہے روز استاد کا ٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے بچے فریر میں مفت میں آفدی مفت میں افت کراتے خدا جانے محتمم کتنی مشکل سے ادارہ چلاتا ہے اور بچے کے ماں وہاں پا کہتے ہیں بلاو مولی شاہ کو اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارا ہے وہ مولوی وہ جو کل دانے لینے آیا تھا وہ آج میرے بچے کو مارے گا یہ رویہ ہے ہمارا حالو رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نیسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا ایک دن حضرتیں کہا لو کہتے ہیں بس بس بیٹے ٹھیک ہے سیدھا سیدھا تو دین سیکھ کے آئے ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا تو بلکل ٹھیک ہے پی رساں بھی رکھے نہیں یہ کہتے ہیں طریقہ ہے تو پیچھے لاکہ ہے یہ کس طرح کا درہ رویہ ہے حالو رشید بادشاہ حالو رشید وقت تار مطلع کو لنان بادشاہ امام نیسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں امام نیسائی رحمت اللہ علی کے پاس بیٹا پڑتا ہے حالو رشید گزر رہا تھا تو بیٹا فزو کرا رہا ہے شہدادہ فزو کرا رہا ہے استاد جی کو اور پیر دل آ رہا ہے حالو رشید گوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خان کا کہبار مدرسے کے بعد استاد جی فزو کر رہا ہے اور بیٹا فزو کرا رہا ہے سراحی پکڑی ہے لوٹا پکڑا ہے استاد جی پہنڈ ہو رہا عارو رشید دوسے سے اترا ساتھ بہت ساڑے سپاہی تھو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا مولوی کو مارے گا کہ تُو کس طرح میرے بیٹے کام کار کر آ رہا ہے کہتے نیچے اترے اور عارو رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چیلے پہ مارا بیٹے گنگ نے کہا بھجی میری گلتی کیا ہے پر مانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑتا ہے تُو پانی ڈال لیں تیرے استاد کو اپنے آتھوں سے اپنے پیر دونے پڑ رہے ہیں بے مکوف ایک آج سے پانی ڈالو دوسرے آج سے استاد کے پیر دھو تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک حدیثے بیان کرتا ہے تو کنیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نظیب ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے ایک آج سے پہر کے پانی ڈال دوسرے آج سے دھو اس لیے کہ بان علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو اگر تُو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے پھیلے علم آسل کا بیٹے یاد رکھ اگر تُو اس کی بارگاہ میں آقلی دے گا تو تُو آگے بڑھے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنا بڑا شخص ہے ثانی عمر کہا گیا ثانی عمر کہا گیا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے حضرت صالب بن کسانک مہدست مدینے کے ان کے شاگر بچوں کو ہم آج ہی کام بچے عدب کرتے ہیں ساتھ میں کہاں عدب کرتے ہیں ایک سوڑن مجھے کہنے لگا کہنے لگا کہ ہم عدب کرتے تھے جب تک استاد ٹویشن نہیں لیتے تھے اب استاد بھی تو ٹویشن دے کے پڑھاتے ہیں اور میں نے کہا خدا کے بندے کیا دے سکتا ہے تو استاد کو حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھایا مجھے گلی میں کھڑا کر کے بیج بھی سکتا ہے انہیں قیمت کیا ڈالی ہے استاد کچھ بھی کر لے استاد نے تو استاد ہی رہا ہے نا میرے بھائی لیکن وہ لبو لہجہ ہمارا موجود ہے مجھے ایک دفعہ میرے کالج کی لوگوں نے بلایا کہنے لگے آپ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں بھی تو ذرا فرق بیان کریں کالج کا اور مدرسے کا کچھ بیان کریں میرے ٹیچرز بھی تھے بہت سارے تو میں نے کہا ماذرت کے ساتھ یہاں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بہت کرنا لیکن ایک جملہ میں نے مدرسے اور کالج میں ایک فرق معصوص کیا ہے ہمارا مدرسے کا طالب علم آگ بھی بارے جوتے اٹھا کے آگے رکھتا ہے وہ آج بھی استاد کی موٹر سیکل کو ٹاکی مارتا ہے آج بھی ساف کرتا ہے ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کو کچھ نہیں کرتا لیکن کالج کا طالب علم پوچھتا ہے اسلامی اطلاع آیا ہے انگریزی علا ہے میں نے کہا اس کے تو لبول ہے جب ہی عدب نہیں ہے اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھاؤں بڑے علاق خراب ہے مدرسوں میں بھی اب وہ قیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی لیکن پھر بھی اگر عدب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے ابھی بھی خانکاہوں میں عدب ہے یہاں ابھی بھی خیر کی توقع موجود وہاں سے تو حقصت ہو گیا وہاں تو معاملہ اور طرح کا ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب سالب بن قیسان کے پاس پڑھتے تھے سوڈنٹ تھے اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے بقیدہ درس لیتے طریقت کا حضرت جناب سالب بن قیسان کے پاس تعلیم تھی ان کے والی جناب عبدالعزیز اس لکن مصر میں بہت بڑے تاجر تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کے والی تو ان کے پاس چھوڑ گئے کہ میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا اس کی روانی تربیت بھی کرنا ایک دن استاذ جی نے احصر کی نماز کا سلام پھینا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوگا ایک رکت ان کی رہتی تھی پیچھے آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے مٹھے لب بلایا جب میں کہا عمر کیا بات ہے تیری ایک رکت رہ گئی تو کہنے لگے استاذ جی میں کنگی کر رہا تھا شیشے کیا آگے کھڑا تھا تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گئے اس نے ایک رکت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ اس لیے کہ وہ کنگی کر رہا تھا باگوں کی پوری رکت چھوڑ دی ہے اب بہت بڑے تاجر تھے پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ابھی بچہ ہو جائے گا سیانہ وہی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بیجا پیسے دیکھے گھوڑا دیکھے فرمایا مدینہ جاؤں اور سیدھا مدینہ آیا حضرت عبدالعزیز کو گھر سے اچھکا بلایا نہیں زبردستی پکڑا اچھا کے گھوڑے پر بٹھایا حجام کی دکان پر لے گئے پر میں اس کی ٹینڈ کر دیا نے بال کٹ دیئے اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کسان کے فاس لے گئے کہا نہیں تھا کہ حضور یہ خات ہے اس کے والد کا میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی فکم کر دی ایک خلصورت انسان بنانا چاہتے ہیں تو حضرت علقمان کہنے لگے بیٹے تو چیرہ رخصال بدل بدل کے لوگوں سے بات نہ کر اکڑ کے نہ چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند تو کیا کا وقت صدی مشہ ہی کا وقت دودھ منصو ہوتی درمیانی چاہتے ہیں آواز کو پس ترک تو وہ اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا میں نے سارے لار دیکھ کے ہیں میں نے آر خواہش پلی کی ہے یہ تو کوئی اکل مندی کی بات نہیں ضرور خواہش آر خواہش پلی کریں اگر ہے تو پنجوسی کرنے سے منع کیا ہے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بچے کو موت دل رکھیں اسے دھوپ اور چھاؤ دونوں کا پتہ ہونا چاہتے ہیں اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اس کے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں پیسے کڑے ہونا اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درست دیں اسے پتہ ہو وہ نرم دل بھی ہو اور براہی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو بچے کو درمیانہ رستہ ہو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو درمیانی چاند چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا اور خیر علمون اعوشہ تو ہاں سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے اس میں افراد تو تفریق نہیں ہوتی بچوں کو درمیانہ پر سکھائیں